ٹائم ٹیبل بنائیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو میک ٹائم پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو انوال کرتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ گومنے جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاست ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کیسے کرے آج میں اسی کے بارے میں اور ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اب گھر سے سنیں اس کو اللہ تعالیٰ سیزن قرآن اللہ بذکر اللہ تتمعین القلوب کی بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون چھپائے وائے اللہ سیزن قرآن کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیچے تو کوئی مطلب ہوگا کوئی مقصد تو ہوگا اس کا دیکھیں نا آپ دیکھنا ہی آپ نے لائف میں آدھو نے کیا ہوگا یہ ریالائز آدھے کریں گے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے جسم کو قضاء دیتے ہیں دیتے ہیں نا بات کبھی ہم بیٹھتے ہیں کسی جگہ اکیلے جب ہم ہوتے ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس کھانا پینا ہم کہیں جہا بھی سکتے ہیں بات ایک چیز نہیں ہوتا ہے وہ دل کا سکون نہیں ہوتا ہے وہ بے چینی سی ہوتی ہے ہمارے دل کیوں ہوتی ہے وائیس دہٹ پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو انوال کرتے ہیں اپنے فرنس کے ساتھ گومنے جاتے ہیں یا کہیں کھیلنے جاتے ہیں یا گومنے جاتے ہیں اکیلے یا کس چیز کے ساتھ لگ جاتے ہیں پھر ہم واپس جب آتے ہیں رات کو گھر جب ہم لیڑ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے وہ بے چینی سٹارٹ ہوتی ہے کیوں وائیس دہٹ بیکز ہم اپنے آپ کو گھزہ دیتے ہیں اپنے جسم کو گھزہ دیتے ہیں we give food to our body but food we have to give to our soul ہم وہ نہیں دیتے ہیں ہم اپنے روح کو گھزہ نہیں دیتے ہیں گھزہ گیا ہے روح کا اس کا گھزہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر پہنچ وقت کی نمازیں تذبیہات آزکار دلاوتِ قرآن ہم اپنے آپ کو گھزہ دینا چاہتے ہیں اپنے روح کو اس لیے ہم بے چین ہوتے ہیں وہ ہم نہیں دے پاتے ہیں تو جو ہی ہم اپنے روح کو گھزہ دیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل کو سکون آتا ہے that's why اللہ says this in قرآن کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون چھپائے دل کا اینڈ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دل کی دو کھٹکیاں ہوتی ہیں ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان رہتا ہے تو جب انسان اپنے آپ کو ذکر میں مجھگول کرتا ہے بجی رہتا ہے ذکر میں تو اس پہ شیطان مسلط نہیں ہوتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے جو ہی انسان ذکر سے گافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل پہ چونچ مارتا ہے اور اس پہ مسلط ہو جاتا ہے اس انسان پہ اور اس کو وصوہ سے ڈالتا ہے پھر انسان کے دماغ میں دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اپنے آپ میں ایک ٹائم ٹیبل بنائیں if you are studying if you are a student then make time for your studies and for ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لئے نماز پڑھے کیونکہ جنہیں نماز کو عادت بنایا اس کو کامیابی مقدر بن جاتی ہے we don't need this dunya's کامیابی we don't need success in this dunya we need success in that very after life کیونکہ وہ زندگی ابداً ابدا ہے وہ ختم نہیں ہوگی this is limited کلو نفسی زائی کا دل موت ہر کسی کو موت کا پیال زائی کا چکنا ہے موت کا پیالہ پینا ہے تو اس اپنی اس والی لائف کے لئے اپنی اس والی زندگی کے لئے بھی تھوڑا بہت تیاری کر کے رکھیں کیونکہ death keeps no kalender and یہ تو ہے ہی نماز جو نہیں پڑے گا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک چیز فرق کرتے that is نماز اور اللہ تعالیٰ سے ازن سورہ نسا انہ سلات قانت علی المؤمنین کتابہ موقوتہ کہ بے شک میں نے نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کی ہے اپنے مقرر وقتوں میں تو نماز پڑے اگر کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے تو قضاء کیجئے قضاء پڑے نماز مگر چھوڑے نہ کیونکہ سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ that is نماز نماز سب سے بڑا ذکر اور تلاوت قرآن نماز میں سب کو جاتا ہے ذکر اللہ everything تو نماز جس نے پڑی وہ سب سے بڑا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا پانچ وقت کی نمازیں پڑے نماز کو نہ چھوڑے that is the big دکرو لوف اللہ by which you can connect yourself with almighty Allah the all-high the ever-living کی قیوم کی قیوم جو ہمیشہ رہی گا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے why are you putting yourself in these deeds these misdeeds these bad deeds don't make yourself that کافر ہم نام کے مسلمان ہیں i want to suggest to you before allah putting your head before allah by boving by prostrating before almighty allah see that thing also یہ دنیا کچھ نہیں دے دیے this is faani this is mortal world but that where is immortal that is eternal life تو اس کے لئے تیاری کریں and ذکر اللہ کو اپنی عادت بنائیں ذکر اللہ کو باقی اللہ آپ سب کو خوش رکھیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا جانے کو ملا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے آپ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ